ویلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیدیت سے ہوں گے تو بی ایچ ٹی ٹاک کے اپیسوڈ نمبر ایک میں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں بہت بڑی بڑی اپ ڈیٹس آپ سب کے لیے لے کر آئے ہوں آج میرے پاس اپ ڈیٹس تو زیادہ نہیں ہے اپ ڈیٹس آلموس چھے سے ساتھ ہیں لیکن ایک سے بڑھ کر ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے تو ویڈیو کو ابھی لائک کر دو چینل کو بھی سبسکرائب کر لو تاکہ گئیس اسی اپ ڈیٹس ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملیں سو گئیس آج کی اپ ڈیٹ نمبر ون جو ہے وہ ہے میرا بھائی توکسک کو لے کر میں نے کیا بولا بڑی اپ ڈیٹ تو پہلی ہی بڑی اپ ڈیٹ ہے جو کہ ہے بھائیس اب توکسک اس آہ ہالی ووڈ لیول موی کیسے سٹیون گریفن سٹیون گریفن ون آف دا سیکنڈ یونیٹ ڈائریکٹر جوائن ڈا ٹاکسک اب گئیس یہ جو سٹیون گریفن ہے یہ کون ہے میں ذرا آپ کو بتاتا چلوں انہوں نے بھائی صاحب آل موسٹ میڈ میکس فری روڈ انسپشن اینڈ ڈا بیٹ مین بھائی صاحب میڈ میکس فری روڈ انسپشن اینڈ ڈی بیٹ مین میں نے یہ تینوں دیکھ رکھی ہیں ان تینوں میں گئیس ان کا ملب انہوں نے کام کیا ہے اب گئیس مطلب کہ انہوں نے کام کیا ہے ایزا ڈائریکٹر یہ نہیں کہ یہ ایکٹر ہے ایزا ڈائریکٹر تو یہ تینوں موویز جن لوگوں نے تو دیکھ رکھی ہیں مجھے فردر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تینوں موویز کس لیول کیا ہے تو آگے آپ آئیڈیا لگا لو کہ بھائی صاحب ٹاکسک بھی کس قدر نیکس لیول ہونے والی ہے تو مزہ آنے والا ہے میرا بھائی نیکس اپ ڈیٹ ہے بھائی صاحب بولی ووڈ کی ایک فلم سنی دیول کی ایک فلم لاہور 1947 کو لے کر the shooting of لاہور 1947 will conclude with the most ambitious train sequence of the partition era over a period of several weeks the film climax promises to be a visual spectacle مطلب کہ یہ جو فلم ہونے والی ہے لاہور 1947 upcoming جتنی بھی بڑی موویز ہیں ہم اس مووی کو بھی upcoming بڑی موویز میں consider کریں گے یعنی کہ ہم اس کو چھوٹا نہیں مان سکتے ابھی میں اس پر فردر اس لیے زیادہ بات نہیں کر رہا کیونکہ جب تک اس کا کوئی content نہیں آ جاتا teaser trailer تب تک آپ کو اس فلم کا potential نہیں پتا چلے گا لیکن ایک بار اس فلم کا teaser trailer آ جائے میں کہتا ہوں آپ کو believe me مزر آیا تو بات ہوگی اس میں ہمارے گودو بھائیہ بھی دیکھ گودو بھائیہ کا ریال نام کی ہے مرزاپور والے گودو بھائیہ اور کریال نام کی ہے میرا بھائی وہ بھی ہمیں اس فلمیں دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو یہ بہت ambitious project ہے کمال کا نکلے گا اس کے بعد میرے پاس جو next update ہے وہ ہے شاروخ خان کو لے کر شاروخ خان was honored with the prestigious Pardo ala Keria Award at the 77th Likarno Film Festival that took place in Switzerland last night میں نے بھائی صاحب الگ بھائی ایک ہفتہ پہلے بتایا تھا کہ بھائی صاحب almost Likarno میں شاروخ خان کو award دیا جائے گا جس award کا نام ہے Pardo ala Keria Award یار میں یہ صحیح پرنانس کروں یا غلط وہ دیکھ لی جائے گا لیکن simple یہ میں آپ کو بتاؤں گا شاروخ خان کو بھائی صاحب award ملا ہے Likarno جو کہ سویزر لینڈ میں بھائی صاحب یہ award دیا گیا ہے ایشیا میں ایشیا میں میرا بھائی شاروخ خان is the first actor not only india بلکہ ایشیا میں شاروخ خان is the first actor جن کو کہیز یہ award ملا ہے اور شاروخ خان بولتے کیا ہے بھائی صاحب اس award پر سمپل لائن سنیے گا for 35 years I have been working I have been a villain I have been a chap I have been a superhero I have been a zero I have been a rejected fan and I have been a very یعنی کے ان کی صرف اس لائنوں میں ان کی ساری باتیں چھپی ہیں کہ میں پچھلے 35 years میں reject بھی ہوا فین سے hero بھی بنا zero بھی بنا سب کچھ super hero بھی بنا تو کمال گائز ان کی لائن ستی تو یہ award گائز ان کو ملا I think so update کہ وہاں پر almost بھائی صاحب 8000 فینس تھے 8000 ان کے فینس تھے بھائی صاحب جو کہ شاروخ خان کو جب یہ award ملا تو وہ دیکھ رہے تھے شاروخ خان نے ان سے گپ شپ بھی لگائی I don't know کہ بھائی صاحب king سے بھی related کوئی بات نکل کر آیا یعنی کیونکہ کوئی update ہوتی تو ابھی تک سامنے آ جاتی ہے میں بہت ویڈ کر رہا تھا کہ king سے related کیا پتا گائز اس award میں شاروخ خان ہمیں کچھ بتائے کوئی news بغیرہ تو نہیں آیا لیکن فیلحال king کی وہی news ہے کہ بھائی امیتہ بچن کی جوزان ہے ابھی شیخ بچن ان کو سائن کر لیا گیا ہے ابھی ورما کو سائن کر لیا گیا ہے شوٹنگ جو ہے وہ نویمبر میں سٹارٹ ہو جائے گی اس فلم کی خیر اس کے بعد جو میرے پاس نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ ہے دی راجہ صاحب کو لے کر دی راجہ صاحب کی جو شوٹنگ ہے وہ بھائی صاحب چل رہی ہے اب یہ چل رہی ہے شمشہ باد ہیدر آباد کی اندر اور اس شوٹنگ میں برباز بھی ہیں جس فلو میں بھائی صاحب اس فلم کی شوٹنگ کو چلنا چاہیے سیم تو سیم چل رہی ہے اور اگر اسی طرح سے سب کچھ صحیح رہا تو یہ سال ختم ہونے سے پہلے یعنی کہ دیسمبر آنے سے پہلے دی راجہ صاحب کی شوٹنگ کو کمپلیٹلی ریپ اپ کر دیا جائے گا پرباز اس فلم کی شوٹنگ کو کافی پہلے ریپ اپ کر لیں گے اگر تو یہ فلم آپ مان کے چلیں کہ دیسمبر یعنی کہ یہ سال ختم ہوتے ہوتے کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس فلم کی شوٹنگ تو تو یہ 10 اپریل کو پکا آئے گی ادر وائز یہ فلم بھی آگے جا سکتی ہے لیکن فلحال اس فلم کی ریلیز دیٹ 10 اپریل آف 2025 ہے تو مزد تو آنے والا ہے اس کے بعد جو بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ ہے کنگوہ کے ٹریلر کو لے کر آپ سب کو میں نے کل والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کنگوہ کے ٹریلر کی اوفیشل اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور ریلیز ڈیٹ ہے 12 اوگس یعنی کہ کل یس کل ٹریلر ریلیز ہوگا اور آج میکرز نے ٹریلر کا ریلیز ٹائم بتایا with the new poster ایک طرف ہے بھائی صاحب سوریا دوسری طرف ہے بو بی دیول ٹکر ہونے والی ہے مزہ آنے والا ہے اور اوپر بھائی صاحب وہ ایگل کے جو پر ہوتے ہیں بو بی دیول کے سر پر بھی گئیز ایک سائٹ پر وہ ہے اور سوریا کے سر بھی بھی ایک سائٹ پر وہ ہے تو پوسٹر بوال ہے اور جو ٹریلر کا ریلیز ٹائم ہے انٹرسٹنگلی وہ دن کی ایک بجے ہے تو ہمیں ایوننگ تک بیٹ نہیں کرنا پڑے گا اکثر بھائی صاحب بڑی موویز کے ٹریلر جو ہیں وہ آپ مانگے چلو کہ شام کے ٹائم کوئی چھے بجے کوئی پانچ بجے کوئی سات بجے آ رہا ہے لیکن بھائی صاحب کنگوہ کا اوفیشل ٹریلر دن کے ایک بجے آئے گا اور یہ پانچ کی پانچ لینگویجز میں ریلیز کیا جائے گا آگ کی لاسٹ اور میرے اکورڈنگ سب سے بڑی اپ ڈیٹ اور وہ ہے سانار کو لے کر سانار ہندی ویرین اس ٹیل ٹرینڈنگ نمبر فائز بھائی صاحب اون ہوت سپور ڈیزنی پلس ہوت سپور لیسٹ ان انڈیا اون ہوت سٹار ہوت سپور نہیں بولو ہوت سٹار ایون ڈیورنگ اٹس ٹوئنٹی سکت ویک آفٹر ریلیز تو سانار بھائی صاحب اس دا آنلی فیلم جو ہوت سٹار پر ٹوئنٹی سکت ویک سے چل رہی ہے اور بھائی صاحب ٹاپ ٹین میں ہے اور ابھی ٹاپ فائف میں ہے تو مجھے بتاؤنا کہ لاسٹ یئر کی کتنی موویز بڑی بڑی موویز اگر میں ساؤت میں پکڑو تو بھائی صاحب لیو کو لے لو جیلر کو لے لو بولی ووڈ میں آؤ تو پتھان جوان کو لے لو ٹائگر تھری کو لے لو اینیمل کو لے لو ڈنکی کو لے لو اس کے علاوہ بھی بھائی صاحب بہت سی موویز تھی کیا کوئی مووی آپ کو ابھی اوٹی ٹی ٹرینڈنگ میں نظر آتی ہے نہیں سالار is the only film بھائی صاحب میں نے آپ کو کیا بولا تھا پبلک کو ابھی اس فلم کی قدر نہیں ہے ایک دفعہ اس فلم کو اوٹی ٹی پر آنے میں مزاق نہیں کر رہا لاسٹ یئر کی جتنی بھی بڑی موویز تھی چاہے وہ بھائی صاحب پتھان جوان ٹائگر تھری ہو لیو ہو بھائی صاحب اینیمل ہو اینیمل کتنی بڑی ہٹ رہی تھی میرا بھائی بھائی ساری موویز لاسٹ یئر کی بتاؤں تو بہت بڑی بڑی ہٹ رہی تھی لیکن کسی موویز کے اب آ کر بھائی صاحب کچھ بھی آپ کو ریلز یا کچھ سین دیکھنے کو بہت کم ملتے ہیں لیکن وہی پر سالار کے آج بھی بھائی صاحب ریلز پہ ریلز چل رہی ہیں میں نے کل دیکھی میرا بھائی میں نے کل دیکھی سالار ایسا نشہ ہے اس فلم کا جو ختم نہیں ہو رہا ایسا ایون کے کل کی بھی دیکھ لی لیکن یہ کوئی ایسی گئیس فلم ہے جس کا نشہ نہیں ہوتا رہا تو آپ کے ساتھ بھی کیا ایسا سین ہے کمیٹ سیکشن کے ادھر بتانا تو میں یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی ہوپ کرتا ہوں آپ کو پسند دیکھو تو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر کے جانا چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اور اگلی آنے والی ہوں گے تینکس ور وچنگ